مزاہیہ ڈراما سیریل گسی پیٹی محبت آہستہ آہستہ بہتر سے بہترین کا سفر تیہ کر رہا ہے اس جمعے رات 27 اگست کو اس ڈرامی کی چوتھی قسط نشر کی گئی کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی بنا پر ہم پچھلے ہفتے تیسری قسط کا ریویو اپلوڈ نہیں کر پائے تھے اسی وجہ سے آج ان دونوں ایپیسوڈز کا ریویو ایک ساتھ دیا جا رہا ہے بروز جمعے رات 21 اگست کو مزاہیہ ڈراما سیریل گسی پیٹی محبت کا تیسرا اپیسوڈ نشر کیا گیا اس دفعہ کی قسط پچھلی ایک ساتھ سے زیادہ دلچسپی کی حامل رہی ہے قسط کا آغاز ہی رزوان کا سامیہ کو یہ کہنے سے ہوتا ہے کہ ناہید اور سامیہ کی والدہ یعنی فریتہ کا ضرور کوئی پرانا معاشقہ چلتا رہا ہے تب ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گئے تھے سامیہ اس بات کو نظرانداز کر دیتی ہے دوسری طرف پالر سے واپسی پر عزیزہ سلطانہ اور فرحت پروین کی ملاقات ایک امیر خاتون سے ہوتی ہے جو ان کو گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر تک چھوڑتی ہے اور ساتھ ہی اپنا نمبر بھی تھما جاتی ہے عزیزہ سلطانہ غصے سے آگ بکولہ ہوتے ہوئے سامیہ کو سوتے سے اٹھا کر شدید قسم کا بیزت کرتی اور ڈائن چڑیل جیسے الکابات سے نوازتی ہے وہ اپنے طور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جب وہ سامیہ کو بیزت نہ کرے لیکن سامیہ بھی سامنے سے پیتر پہ الفاظ کے وار سے اپنی چنڈالنی ساس کو صحیح جوابات دے دیتی ہے یہاں کہانی میں آتا ہے ایک نیا ٹویسٹ جب انٹری ہوتی ہے ایک نئے کردار ایک تکھیاری بیچاری عورت اور اس کی چوان سالہ بیٹی کی جو کہ رزوان کو راستے سے ملتی ہے اب رزوان اور فرزی تو نکلا عورتوں کا شکاری گھا کاتمی وہ ان دونوں ماں بیٹی کی ایسی نازک حالت دیکھ کر دل تھام کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کو بے یاروں مددکار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ایک چکری دوست کے گھر لے جاتا ہے اور گھر کے خالی پورشن میں رہنے کی جگہ بھی فراہم کر دیتا ہے رزوان صاحب اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس دکنی عمر کی عورت کے حسن سے مروب ہو جاتے ہیں اور اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں سامیہ کے گھر والے دوسری طرف سوچتے ہیں کہ ان کو اب باقائدہ طور پر چند مہمانوں کو بلا کر عصد اور دھوم دھام سے سامیہ اور رزوان کی ایک شادی کی تقریب کر لینی چاہیے تاکہ ان کی بیٹی اپنے سسرال میں احترام کی زندگی گزار سکے دوسری اور عزیزہ سلطانہ کا رویہ اچانک ہی روایتی ساس سے بدل کر ایک بہترین ماں کا ہو جاتا ہے وہ سامیہ سے محبت اور شفقت سے پیش آنے لگتی ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے دراصل وہ سامیہ سے اپنا رویہ اس لیے بہتر کرتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لے اور گھر کا خرچ بہترین انداز میں چلنے لگے قسط کا اقتطام مہاشائے رزوان پر ہوتا ہے جب وہ اپنے دوست کے گھر چاہتا ہے اور دونوں مل بیٹھ کر آپس میں نئے قرائداروں کے بارے میں خوشگپیاں رگاتے ہیں اگر اپنی ذاتی رائے دوں تو مجھے تیسری قسط خاصی مزا سے بھرپور اور جاندار لگی ہے اور نئے کرداروں کی انٹری نے تو کہانی کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلی آنے والی اقساط میں کیا کچھ نئے دھماکے ہوتے ہیں چوتھی قسط کا آغاز ہی رزوان کے نئے شکار یعنی وہ بیچاری، دکھاری، بیکھر، عورت، نور کی دھماکے دار انٹری سے ہوتا ہے جب وہ صبح صویرے ہی گہرے رنگ کے کپڑے پہنے لش پش سی تیار گھر سے نکلتی ہے اور سامنے ہی رزوان سے اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا کر پالر تک چھوڑنے جاتا ہے دوسری اور عزیزہ سلطانہ کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کیونکہ اس امیر گاڑی والی خاتون فرخندہ بیغم نے فرحت پروین کی نیک سیرت اور تربیت سے معروب ہو کر اپنے باہر سیٹل بیٹے کے لیے اس کا رشتہ ترب کر لیا تھا ناہید بیچارے کی زندگی تو بس پاورچی خانے میں ہی کٹ رہی تھی اس پر ہر وقت عزیزہ سلطانہ کی جلی کٹی باتیں اور اب تو باقاعدہ طور پر دھمکی دی گئی تھی کہ اگر سامیہ کی ماں فریدہ سے اس کا کوئی پرانا چکر سامنے آ گیا تو اس کی خر نہیں ہوگی فرخندہ بیغم اگلے ہی روز اپنے خوبرو اور وجی شوہر کے ساتھ عزیزہ سلطانہ کے گھر آ جاتی ہیں اور اپنے بیٹے یاسر کی شادی فرحت پروین سے تیہ کر دیتی ہیں لیکن اس کا شوہر عجیب ہی فطرت کا مالک ہے وہ سامیہ کو ایسے گھورتا ہے جیسے کوئی پرانی شناسائی ہو سامیہ اپنے پرانے ریسٹورانٹ میں شیف کی نوکری دوبارہ جوائن کر لیتی ہے اور کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کا فنکشن دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اپنے میکے آنے کے بعد سامیہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ رزوان کا رویہ اس کے ساتھ اب پہلے جیسا نہیں رہا وہ اسے پانچ پانچ دن میسج نہیں کرتا سامیہ کال کرے تو فون اٹینڈ نہیں کرتا یہ سب باتیں سامیہ کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں دوسری طرف جناب رزوان صاحب اپنا سارا وقت اور توجہ صرف اور صرف نور کو دے رہا ہوتا ہے اور اس کو رتی بھر پرواہ نہیں ہوتی کہ سامیہ بیچاری اس کو روز کتنی کالز اور میسجز کرتی ہے وہ تو روز روز نور کو نئی جگات کھمانے لے کر جاتا ہے ایسے جیسے اس کی گھر پر کوئی بیوی ہے ہی نہیں نور اور اس کی بیٹی سمن در حقیقت نہائی تھی چالاک عورتیں نگلتی ہیں اور وہ دونوں ہی اپنے اپنے اندازوں اتوار سے ایک رزوان اور ایک رزوان کے دوست بلال کو اپنی اداوں کے جال میں پھسا ریتی ہیں اور وہ دونوں بھی باخوشی ان کے جال میں پھستے ہی چلے جاتے ہیں خیر ابھی کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویک آئیں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہمارے چینل ہم ہیں پاکستان کے ساتھ اور ہاں جاتے جاتے اس کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے